موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خدام سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم خدا کے خادموں کی مدد کر سکیں اس میں تین باتیں میں نے آپ کو بتائیں جس میں سب سے پہلے روحانی مدد ہے پھر اخلاقی مدد ہے پھر اقتصادی مدد ہے کسی بھی نہج پر کسی بھی پہلو سے ہم خدا کے خادم کی مدد کر سکتے ہیں تو حقیقتا ہم خدا کے کام پر سپورٹ کرتے ہیں یہ بات ہم سیکھیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پاشر علیشہ رزاق صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ خادم کے معاملین کیا ہوتے ہیں جی پادی صاحب تینکیو ویری مچ پادی صاحب میں خدا باپ کا شکر اگزار ہوں اور اس کے بعد آپ کا بھی بہت شکر اگزار ہوں اس چینل کے ڈیکٹر ڈیویڈ ڈین صاحب کا بھی شکر اگزار ہوں اور سبوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خداون روح القدس کی تمام نعمتیں اور پھل دے کر اپنے لوگوں کو کسرت سے استعمال کریں تو پادی صاحب جیسے پہلے باتیں ہو چکی ہیں جو خدام کے معاونین ہیں نئے آہد نامہ سے چونکہ پرانے آہد نامہ سے اور نئے آہد نامہ سے کافی باتیں ہم نے پہلے سیکھی ہیں پلوسرسول پہلا خط کرنٹیو کے نام اس کے بارویں باپ کی اٹھائیسویں آیت میں جب وہ کلیسیا کی الگ لگ خدمت کو بیان کرتا ہے اس میں سپیشل ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ خداون نے رسول مقرر کیے نبی مقرر کیے استاد مقرر کیے موجہ دکھانے والے مقرر کیے اور اس میں وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ خدا نے مددگار اور منتظم یہ بھی خدا نے مقرر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پلوسرسول جانتا ہے کہ اکیلہ غاسپل کو شیئر کرنا یسو مسیح کو دوسروں تک پھلانا اکیلہ ایک پاسٹر کا ایک لیڈر کا ایک رسول کا کام ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ مددگار کا ہونا بڑا پہلے جو آپ نے جو خدمات پیش بتائی ہیں وہ تو اڈین ہے نا جی جی اڈین ہے لیکن یہاں پہ ایک گمنام طبقہ ہے جو مددگار ہے جی بالکل اور اسی بات کی طرف میں آ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کی خدمت بائبل میں چھپی ہوئی ہے جن کو باقاعدہ طور پر کوئی ٹائٹل نہیں دیا گیا اور کچھ لوگ مطلب محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ایلڈر کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا جائے ایوینجلس کے نام سے ڈیڈیکیٹ کیا جائے تو ہم پاسٹر کے معاونینوں میں شامل ہو سکیں گے لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ دراصل ایک بلیور بھی ایزا چرچ میمبر بھی وہ اپنے لیڈر کی اپنے خادم کی مدد کر سکتا ہے جیسے یہاں پر لفظ ایک لکھا ہے منتظم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مدد ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ باہر کھڑا ہوا لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے تو یہ بھی ایک زبردست مدد ہے بہت بڑی مدد ہے سنڈے سروس سے پہلے کوئی چرچ کو آ کے صاف کر دیتا ہے وہ آ کر ساؤنڈ سسٹم کو دیکھتا ہے ساؤنڈ سسٹم اپریٹ کرتا ہے ایک کوئر کو کال کرتا ہے تو یہ ساری مدد ہے بائبل میں لکھے وہ اوڈے نہیں ہے یہ آجی اوڈے نہیں ہے یہ پیچھے بہت بڑی مدد ہے اور جیسے مطلب ہے جو بیسک ہم نے حوالہ اس کا پڑا ہے ضروری بہت ہے کہ کچھ لوگ جنگ کریں اور کچھ پیچھے سمان کی رکھوالی کریں کچھ پیچھے سپورٹ کریں اور جو پیچھے سپورٹ کر رہا ہوتے کئی دفعہ ان کا نام شامل نہیں ہوتا لیکن ان کے بغیر کبھی بھی جنگ لڑنے والا جنگ جیت نہیں سکتا تو بائبل مقدس بتاتی کہ جنگ کرنے والا اور جو پیچھے جنگ کو سپورٹ کر رہا ہے دونوں کا عجر ہے خداون دونوں کا عجر دیکھے جیسے پلوسرسول نے کورنتس کی کلیسیا کو خات لکھتا ہے کہتا ہے ایک نے درخت لگایا دوسرے نے پانی دیا مگر بڑھایا خدا نے اس کا مطلب ہے لیڈر کو بھی اور مددگار کو بھی خدا استعمال کرتا ہے اور اس میں میں ایک کردار شامل کرنا چاہتا ہوں نئے آرنامہ میں سے تموتیوس تموتیوس پلوسرسول کا بڑا زبردست ہیلپنگ رائٹ ہینڈ بن کر اس نے کام کیا اور عمال کی کتاب میں ہمیں افسوس شہر کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہاں پر بودھ پرستی تھی استرات دیوی کا بڑا زبردست وہاں پر مندر تھا اور پوری دنیا ان کی پجاری تھی جہاں پر پلوسرسول نے منادی کر کے وہاں پر یہ سمسی کی تبلیغ کی اور وہاں پر بہت سارے لوگ یہ سمسی پر ایمان لائے تو پلوسرسول جب وہاں سے کوچ کرتا ہے تو وہاں پر وہ تموتیوس کو بیجتا ہے اگر ہم تموتیوس کے نام پلوس کا پہلا خط پڑے پہلے بار میں لکھا ہے کہتا ہے کہ تُو افسوس میں رہ کر بعض شاگردوں کو بتا دے یہ یہ باتیں جو میں نے تجھے سکھائی ہیں ان کو تیج کر دے اور ایسا زبردست پلوسرسول تموتیوس کے لیے ایزا مشنری تھا اور وہ مشنری بن کر تموتیوس کی خدمت لینا چاہتا ہے لیکن میں تموتیوس کی زندگی سے جو ذاتی طور پر ایک بات سے بڑی برکت حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے اس کا مشنری اس کو منسٹری میں پیسے کی سپورٹ کی دعوت نہیں دے رہا کہ میں تجھے گاڑی لے کے دوں گا یہ یہ چیزیں لے کے دوں گا یہ چیزیں آنا کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے بہت برکت بات ہے آنی چاہیے کیونکہ خداون کی خدمت کے لیے میں ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب دوسرا خط تو اس کا پہلا باب اور آٹھویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کا مشنری اس کو انویٹیشن دے رہا ہے کہتا ہے کہ ہمارے خداون کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا کہہ دی ہوں شرم نہ کر بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا یہ ایسا مددگار جو اپنے لیڈر کے ساتھ دکھ اٹھانے میں بھی ریڈی ہے اکثر جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں جب وہ خادم کرب میں آتا ہے جب اس پر ٹربل ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں پاری صاحب نے کوئی گناہ کر لیا اس لئے اس کو یہ پنشمنٹ مل رہی ہے لیکن یہ ایسا مددگار ہے جس کو وہ دعوت دیتا ہے کہتا ہے میں دکھ اٹھا رہا ہوں تو بھی دکھ اٹھا پھر اگلے چیپٹر میں وہ کہتا ہے کہ تو یسو مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا جیسے میں اٹھا رہا ہوں بلکہ وہ کہتا ہے میں تو بدکار کی طرح دکھ اٹھا رہا ہوں تو تو بھی میرے ساتھ دکھ اٹھا اور نہ صرف اس نے انویٹیشن دیا بلکہ بعد میں اس کو اپریشیٹ کیا کیونکہ تیسرے باب کی جب دسویں آیت پڑھتے ہیں تو وہ منسن کرتا ہے کہتا ہے لیکن تو نے تعلیم چالچلن ارادہ ایمان تحمل محبت صبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی ایک لمبی لسٹ بیان کرتا ہے کہ تیموتھیس تو نے دکھ اٹھانے میں بھی میری پیروی کی تعلیم میں بھی میری پیروی کی جہاں جہاں کہیں میں نے تجھے سکھایا تو وہاں پر زبردست مددگار کے طور پر ہے اور یہ تیموتھیس افسوس کی کلیسیا کا دوسرا پاس بانتا اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پالوسر سلیم منادی کی پھر اس نے منادی کی اور افسوس کی کلیسیا کے اندر جو بڑی ٹاپ آف دا لیس خوبی پیدا کر دی گئی وہ محبت تھی اور جب ان کے اندر سے محبت جاتی رہے تو مکاشوہ کی کتاب میں شکوا بھی ہوا کہ مجھے تل سے شکایت ہے کہ تُو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مددگار پالوس کو ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیموتھیوس کے پیچھے جو چھپے ہوئے کردار تھے اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال میں ان کے ساتھ بھی نائنصافی ہوگی حقیقت میں جو تیموتھیوس زبردست مددگار ہوا اس کے پیچھے ایک عورت کا آت تھا بلکہ دو عورتوں کا تیموتھیوس کی والدہ یونیکے کا آت تھا بلکہ تیموتھیوس کی نانی لوئس کا آت تھا اس کا مطلب ہے تیموتھیوس کی جو وفاداری تھی تیموتھیوس کا جو پریچنگ سٹائل تھا وہ حقیقت میں اس کی ماں اور اس کی نانی سے اس تاک پہنچ گیا تھا وراثت میں ملا تھا اکثر کہا جاتا ہے کہ جو وراثتہ وہ باپ سے ملتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی برکت یسو مسی کو جاننے کی برکت پالو ام سوری یسو مسی کو جاننے کی برکت تیموتھیوس کو اس کی ماں سے ملی اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ پالوسر سول اس کو کہتا ہے کہ پہلے تیری نانی لویس ایمان رکھتی تھی پھر تیری ماں یونیکے ایمان رکھتی تھی پھر یونیکے کی محنت کو بھی وہ بیان کرتا ہے وہ اپنے دوسرے خط کے تیسرے باپ کی پندروی آیت میں کہتا ہے کہ جو نوشتے تُو نے سیکھے تُو نے بچپن سے سیکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یونیکے نے تموتھیوس کی ماں نے ایک ایسا زبردس مددگار ایک لیڈر کے لیے مددگار پیدا کر دیا نہ صرف وہ اس کو ایسے ہی پلوس کے پیچھے لگا دیا بلکہ اس کو باقیدہ طور پر تیچ کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں پیرنٹس سے اپنے بچوں کو تیچ کر کے خادم کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں آمین جی شکریہ پاسٹر صاحب خدا آپ کو بہت ساری برکت دے تینکیو آپ نے اہد جدید میں سے اور خصوصا اہد جدید کے ایک نامور خادم اور ہیرو اور پھر اس کے سپورٹنگ ہیرو کی جو مثال دی ہے یقین ان قابل تلقید ہے تو ناظرین خدا کے خادم نے اہد جدید میں سے پالوس رسول کا حوالہ دیا کوئی شک نہیں کہ آج بلا مبالگہ پوری دنیا کے اندر پالوس رسول کو عظیم خادم مانا جاتا ہے اور سب ہی بغیر کسی بیعث کے اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اتنے بڑے خادم کو وہ سپورٹر وہ مددگار حاصل تھے جنہوں نے اس خدمت میں چار چان لگا دیئے ان میں پالوس کا ایک رائٹ ہینٹ ایک بہت بڑا معامل تیموتیس تھا اور اس کے پیچھے اس کی نانی اور ماں کا بہت بڑا ہاتھ تھا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو دانستہ طور پر اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ خدا کے خادموں کے مددگار بنیں یہ بات ہم مزید سیکھیں گے میں درخواست کروں گا جنہاں آپ پاسٹر ندیم پرویش صاحب سے کہ ہمارے ناجرین کو بتائیں کہ خدام کے معاملین کیا ہوتے ہیں جی پادری صاحب آپ کے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں اور خصوصی طور پر اس ٹی وی چینل کے لیے آج دعوت دی تاکہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک اس پر ہم سیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ٹی وی چینل کے لیے خدام کی بارگاہوں کے اندر شکر گزار ہوں ڈیورڈین صاحب کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے خدام کا شکر ہو اس میڈیا کے ذریعہ سے بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب معاملین کی بات کی جائے تو اس میں یہ کہ بائبل مقدس میں لکھ ہے کرنثس کے نام پالوس رسول کے خد کے اندر اس کے تیسے باپ کے اندر پہلے خد کے اندر کہ ہم مسیح کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ہم اس کے ساتھ ہم اس کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں اور خدا جو ہے اس کو اگرچہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا جو ہارٹ ہے وہ مشنری ہارٹ ہے اور خدا مجیسو مسیح نے اس زمین پر آ کر بارہ لوگوں کا پہلے چناؤ کیا اور بارہ لوگوں کا جب چناؤ کیا تو یہ بارہ کا جو عدد ہے یہ قوم بن اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ستر آر اس نے مقصود کیا ان کو بھیجائے اور ستر کا جو عدد ہے یہ پوری دنیا کے لیے تو خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو اس کے پاس لائے جائے اور اس کے لیے معاونین کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس بات کے لیے ہم خدا ان کے شکر گزاری کرتے ہیں اور موسیٰ کے لیے جو بے شک ایک عظیم لیڈر ہے اہد اتیق میں اور نہ صرف اہد اتیق میں آج بھی اس کی جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس خروج کی کتاب کے اندر یہ جو آپ نے حوالہ لیا بہت ہی زبردست اور قابل ستائش یہ حوالہ ہے اور اس کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو سسٹم وہاں پر بنایا گیا ہے وہ آج بھی مخلف سسٹم کے اندر اسی کا استعمال ہو رہا ہے اور اس بات کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور یہاں پر اگر سیاکو سباکت کو دیکھیں تو موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے اوپر سے اور وہ اوپر سے جنگ کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا بلکہ وہ اوپر اس لیے گیا ہے تاکہ وہ وہاں پر جائے اور وہاں پر وہ دست دعا بلند کرے خدا ان کے حضور میں وہ دعا کرے اور اس کے ہاتھ میں راڈ ہے ہتھیار ہے ایک لاتھی ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے خدا نے اس کو اختیار دی ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اختیار جو ہے اگرچہ قوم بن اسرائیل خدا نے اگر ہم پدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے آدم اور ہوا کو اختیار دیا اور وہ اختیار ان سے چھنا گیا کیونکہ ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سے گناہ کیا اور ابلیس نے وہ اختیار چھین لیا لیکن اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ خداون نے اپنے بندہ کو یہاں پر موسیٰ کو اختیار دیا کہ تو جا اور لاتھی تیرے ہاتھ میں ہے اور جا کر تو کیا کر اور یہ روحانی طور پر وہ سمجھ چکا ہے کہ بے شک لوگ بھی گئے ہیں اور یشوا کو بھیجائے اس نے قالب کو بھیجائے لڑائی لڑنے کے لیے جنگ کے لیے لیکن اوپر جو روحانی جنگ ہے اس کے لیے وہ خود جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم سمبولیکلی دیکھیں تو وہاں پر اس کے ساتھ حرون ہے اور حرون کس کو ظاہر کرتا ہے وہ کہانت کو ظاہر کرتا ہے اور جب ہم کہانت کی بات کرتے ہیں تو بے شک اہد جدید میں بھی یسو مسیح ہمارا سردار قائن ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اہد عطیق میں اسی چپٹر کے اندر اگر ہم آگے جائیں تو انیس میں باب کے اندر وہاں پر اس کی پانچویں آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے نہ صرف یہاں پر ان کو ایک تجربہ کروایا اور تجربہ کیسا ہے کہ لکھا ہے کہ موسیٰ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ جیت رہے ہیں فتح حاصل ہوتی ہے لیکن جیسے اس کے ہاتھ نیچے آ رہے ہیں تو پھر کیا اور ہے شکست ہوتی ہے تو وہاں پر ایک روحانی جنگ کو ظاہر کرتی ہے اور جیسے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دست دعا بلند کرتا ہے تو فوری طور پر خدا کی جو وہاں پر الہی قوت ہے وہ وہاں پر مداخلت کرتی ہے اور بے شک یہاں پر خدا نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ مریکلسلی یعنی تم مجزانہ طور پر وہ سکھانا چاہتا ہے قوم بنی سیل کے لوگوں کو کہ کس طرح سے ان کی جو دعا ہے اس کے اندر طاقت ہے اور اس قدرت کا استعمال کیا جائے کیونکہ یحوی کو وہی سب سے اتم ہے عالی ہے اور اس کے حضور میں جب دعا کی جائے گی تو وہ اپنے لوگوں کی مدد کرے گا رہنمائی کرے گا اور ان کو جو ہے وہ برکت دے گا تو یہاں پر ہم ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ خداون نے یہ کہا ہے انیس میں باپ کی پانچویں آیت میں کہ اگر تم میری بات مانو گے اور میرے اہد پر چلو گے تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ہو گے اور پھر خداون ان کو کہہ رہا کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لئے کہنوں کی ایک مملکت ہو گے اور خدا نہ صرف حرون کو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو اور اس کے خاندان کو کہانت کا کام مل ہے بلکہ یہ کہانت کا کام پوری قوم بن اسرائیل کو خدا دینا چاہ رہا ہے کیوں دینا چاہ رہا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس قوم کے ذریعے سے ساری دنیا کو وہ فتح کرنا چاہتا ہے اور خداون نے صرف قوم بن اسرائیل کا چناؤ اسی لئے کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کام کرے اور اس کے اندر جو کہانت کا کام ہے میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں یہ کہ بہت دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خادم کے لئے بھی تھوڑا مسئلہ ہے کہ خادم انسکیور ہے معاملین کا چناؤ کرنے میں کیوں کیونکہ بہت دفعہ اس کو بہت سے وہاں پر چیلنجز ہیں مشکلات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملین چونکہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خداہ کے معاملین کتنے زیادہ اس کے لئے افیکٹیو ہیں اس کے لئے محصر ہیں تو اس پیرائے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اہد جدید کے اندر خداہ نے ہمیں کون سا ٹائٹل دیا اور اگر ہم مکاشوہ پہلے باپ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے وی آر کنگز اینڈ پریسٹ انٹو گارڈ ہم خدا اس نے ہمیں ایک بادشاہی بھی دی اور اپنے اور خداہ کے لئے کاہن بھی مقرر کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پترس کس طرح سے اس مکاشوہ کو لیتا ہے وہ کہتا ہے پہلے تم کوئی قوم اور کوئی امت نہ تھے مگر اب تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم تو شاہی کہنوں کا فرقہ تو جب شاہی کہن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ سب اماندار جو ہیں ایک خادم کے ساتھ اس کے معاونین ہیں بہت دفعہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اور صرف پادری صبعہ نہیں وہی دعائیں کریں وہی لوگوں کے لئے دعائیں کریں وہی دعائیں کریں گے تو کام ہوگا لیکن آج اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک اماندار کو وہ خدا کے حضور میں وہ کہن ہے لیکن پہلے یہ کہن تھے سادہ لیکن میں اور آپ ہم شاہی کہن ہیں ہم رائل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور اختیار اس وقت جو ہے وہ صرف ان کے پاس اختیار نہیں تھا کیونکہ اختیار جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا لیکن یسو مسیح نے آ کر پھر اختیار جو ہے وہ واپس دی ہے اور اس لیے میں اور آپ ابھی شاہی کہنوں کا فرق ہے اور ابھی امانداروں کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے اور وہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وہ خداون کی بارگوہوں میں دست دعا بلند کریں اپنے ملک کے لیے دعا کریں اپنے اداروں کے لیے دعا کریں اپنے کلیسیوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے وہ دعا کریں اور جب وہ دعائیں کریں گے تو پھر وہ دعائیں رنگ لائیں گی اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اگرچہ موسیٰ تھک گیا ہے اس کے ہاتھ نیچے آگئے ہیں لیکن وہ معاونین جو ہیں وہ اس کو سہارا دے رہے ہیں اس کے ہاتھوں کو اپ لفٹ کر رہے ہیں تو آج بھی ہم نے خدام کی مدد کرنی ہے رہنمائی کرنی ہے اور اس کے لیے پلوس رسول جو ہے وہ افسس کو جب خط لکھتا ہے چھٹے باپ کے اندر تو وہاں پر وہ روحانی جنگ کی بات کرتا ہے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے اور پھر وہ وہاں پر یہ کہتا ہے مختلف دعائیں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں کریں دعائیں کریں اور دعائوں کے بارے میں ان کو بتا رہا ہے لیکن آخری اور اہم بات وہ کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ کلام سنانے میں مجھے دلیری ملے اور خدا کا کام میں بہتر طور پر دلیری کے ساتھ کر سکو تو اس لیے معاونین کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن معذرت کے ساتھ کلیسیہ میں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے کیونکہ کلیسیہ جو ہے وہ صرف اور صرف آج یہی سمجھ رہی ہے کہ خادم نے دعا کرنی ہے اور خادم دعا بس کرتا جائے ہمارے لیے بھی کرتا جائے اور ہمارے خاندان کے لیے بھی کرتا جائے ہم کچھ نہ کریں اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں اور دعا ہم بھی آپ کے لیے کریں گے لیکن آپ خود دعا کریں شکریہ پاسر صاحب خدا آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے بھی بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ سکھایا ہے کہ کن کن مینوں میں ہم خدا کے خادموں کے مددگار بن سکتے ہیں تو ناظرین آج فیصلہ باز سے تشریف لانے والے خدا کے خادموں نے ایک بڑی زبردست کمپین کی ہے اور وہ کمپین یہ ہے کہ ہم مل کر خدا کے خادموں کے مددگار بنیں آپ جس بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اپنے خادم کی آپ سب سے پہلے روحانی مدد کریں دعا کریں پھر اخلاقی مدد کریں جسا خدا کے خادم پشل شیل صاحب نے بتایا کہ جب وہ بیمار تھے تو دو مہنے میں کلیسہ نے پتہ بھی نہیں لیا جو ہر روز وہاں پہ جاتے ہیں ان کا پتہ بھی نہ لیں تو یہ بہت بری بات اور بد اخلاقی کے زمرے میں شامل ہوتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آپ دعا نہیں کر رہے کم از کم آپ جا کر پتہ لے سکتے ہیں تو خادموں کو اخلاقی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اہد جدید اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کلیسہ نے کس طرح سب سے پہلے جو خادموں کی مدد کی وہ معاشی اور اقتصادی مدد تھی تب وہ انجیل سنانے کے قابل ہوئے تو آج بھی وہی پہ ہم کھڑے ہیں اور خداون کو معاملین کی مددگاروں کی ضرورت ہے جس طرح موسیٰ وہ جب دعا کر رہا تھا تھک گیا حرون اور ہور نے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور یشوہ اور کالم نے جنگ جیتی اور نوجوان شامل تھے تو یہ پوری ٹیم ہے پورا گروپ ہے جنہوں نے عمالیکیوں پہ فاتح پائی اگر ہم چاہتے کلیسہیں تریکی کریں تو پھر ہمیں خادموں کے مددگار بننا ہے یقیناً آج آپ نے ان باتوں سے برکت پائی ہے جوڑے رہیے خوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیے بائبل مقدس کے گہرے نیاب بھیدوں سے تاکہ آپ شخصی خاندانی کلیسے اعتبار سے ٹریکی کریں اور خدا ان کا وجود آگے بڑھیں اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاشٹر پتر صدی کو ملتے ہیں ایک نئے پروڑیم کے ساتھ خدا آپ سب کو برکت دیں آمین موسیقی موسیقی